اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کی اوست ریفت پرمین ریفت کیچن ویڈ گارڈن سے امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آج پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آزروں جس کا نام ہے چکن جل فریزی ریسپی تو چکن جل فریزی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک بہت ذاکدار ریسپی ہے بسم اللہ الرحمنہ سب سے پہلے میں نے پہن میں آدھا کپ آل لیا اور اس میں میں نے ٹمائٹروں کی وہی پیوری جو میں نے فریزر کی ہوئی تھی وہ ڈالیا ہے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے میں نے اس کے بعد اس میں میں نے 1.5 باؤ کے قریب بونلیس جکن ڈال دیا ہے اس کو بھی ہم نے پکانا ہے اور ڈک کے رکھ دینا ہے تاکہ ٹمائٹروں کا پانی بھی خشک ہو جائے اور چیکن بھی اچھی طرح ٹنڈہ shoots یہ دیکھیں ٹوماتروں کا پانی خوشک ہو گیا ہے تو اس میں اب میں ٹال رہی ہوں لیسن ایدرک کا پیس لیسن ایدرک کا پیس تاب تک مولنا ہے جب تک کہ اس کا کچھا پن ختم نہیں ہو جاتا تو کچھا پن ختم ہو گیا لیسن ایدرک کا پیس پون میں کے بعد اس کو میں نے دو تین منوری پوننا ہے تو اب میں اس میں میں نے ایڈ کی ہے بریڈ چلی پورڈر ایک ٹی سپون اور ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں حلدی پورڈر آدھا ٹی سپون اور نمک ایک ٹی سپون یہ چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کیا ان کا بہت بہت شکریہ اور جن لوگوں نے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر نہیں کیا وہ پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر دے بونہ کٹا ہوا زیرا ایک ٹی سپون یہ سارے چیزیں مکس ڈال کے میں نے اب ان کو بونہ ہے دو تین منٹ تک مسالوں کا کچھا پن دور ہو جائے یہ بہت جلدی تیار ہونے والی ریسٹورنٹ سٹیل ریسپی ہے بہت جلدی تیار ہوتی ہے اور میں نے اب ایک ٹی سپون ڈالا ہے اس میں چلی فلیکس درفل مرچیں جس کو کہتے ہیں تو یہ بھی میں نے ڈال کے اس کو بوننا ہے اب تھوڑا سا کہ اس کا بھی کچھا پن دور ہو جائے مسالوں کا کچھا پن جب دور ہو جائے اگر آپ کے مسالیں جل رہے ہیں تو آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ان کو بون لیا ہے اچھے طرقے سے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون فور کا پانی میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ چکن تھوڑا سا جو لوا نہیں ہے وہ کھل جائے میں نے اس کو ہلکی آنچ پر دوسرے چولے پر رکھ دیا ہے تو ادھر میں نے دوسرا دون ڈے میں نے اس میں تھوڑی سی لیک پیپر اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کا ایک اچھا سا املیٹ بنا لینا ہے بہت اچھا سا املیٹ بنانا ہے نہ جلا ہوا ہو اور نہ ہی کچھا ہو تو اس طرح کا ایک املیٹ آپ تیار کر لے تو آپ ایک انڈہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے املیٹ تیار کر لیا ہے اور ادھر جو میں نے چکن رکھا ہوا تھا پانی ڈال کے اس کا پانی ہشک ہو گیا ہے تو چکن بھی ٹنڈر ہو گیا ہے اب اس ٹیچ پر میں نے یہ پیاز جو میں نے اس طرح کٹا ہوا تھا ٹرائنگل شیپ میں یہ جو شملا مرچے ہیں تین کلیٹ کی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں سبزیاں اپنے گارڈن کی ہیں یہ میری ساری چیزیں تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ٹرائنگل شیپ میں کٹی ہو ساری چیزیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی ہو گا اس کا ماشاءاللہ تو اس کو ہم نے پیار کی آنچ پر کک کرنا ہے ان سبزیوں کو تھوڑا کرنچی رہنے دینا ہے ان کو بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا تو یہ دیکھیں اب اس میں میں نے اس کو ایک منٹی پکا کے اس میں میں نے ایڈ کر دیا دو ٹی سپونڈ کیچپ ہے ٹماتو کیچپ ٹماتو کیچپ سے ٹیسٹ کریمی ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس ٹماتو کیچپ نہیں ہے تو آپ پیوریٹ مارٹر کی ڈال کے دو ٹی سپونڈ شگر ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو بھون ہے سبزیاں بھی کرنچی ہیں تو میں نے اس میں ڈال دی ہیں دو انڈے کاٹ کے جو میں نے املیٹ بنائی ہوئے تھے دونڈا کا املیٹ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے بس اس کو میں نے اب تھوڑا سا ہی جسٹ ایک منٹی پھانا ہے اور اس کے بعد یہ تیار ہے تو فرنڈز یہاں پہ آپ ٹماتر بھی موٹے موٹے جسی طرح ٹماتروں کے بیچ نکال کے ٹرائنگل شیپ میں کٹ کے آپ اس میں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے بہت زیادہ پہلے ہی ٹماتر پیوریٹ آ دیا ہے تو ٹماتر میں نے ڈالنا ضرور ہی نہیں سمجھا تو فرنڈ آخر یہ دیکھیں فائنلی بہت اچھی چکن جل فریزی بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں صاف ستری پلیٹ میں اور بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبزیاں اچھی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ سوخت بھی نہیں ہے اور بہت خوبصورت کلر آیا ہے بہت پیارا ٹیسٹ ہے اس کا ویمی اور بہت مزے کی بن کر تیار ہوئی ہے انت مزے کی بن کر تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ تو فرنڈز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں جنہوں نے لائک سبسکرائب اور شیئر کیا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں پھر کسی نئی ریسپی میں ملتے ہیں اللہ حافظ فرنڈز یہ جب آپ کوئی بھی سبسی بناتے ہیں تو اس کو فریش لیں اور ہر سبسی کو دو کر یوز کریں فرنڈز میری ریسپی کو فالو کریں اور مجھے بتائیں کومنٹس میں کہ مجھے آپ کے لئے اور کیا بنانا ہے اور جو ریسپی آپ نے میری فالو کیا وہ کیسی بنی ہے کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے